دوئی جس پہاستہ بھی بسپا سپا بسپا گھٹون ہوئے کانگریز کو الگ رسا گیا ہے کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھئے ویسے سپا ارادہ تو یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اور موڈی جی کو سپا سے کیسے الگ کیا جائے اور اس لئے ان لوگوں نے سپا بسپا نے ایک الائز کیا ہے اور کانگریز کو الگ کر دیا ہے پر انتو کانگریز کو اتنا کنزور مت سمجھئے دوہزار نو کی پنڈا بھی اتنی ہونے جانے بھی ہے کانگریز راہل جی کے کشن لیتے تو میں دم خم کے ساتھ گڑے گی ابھی تین راجیوں میں ہم نے چڑھاؤ جیتے کسانوں کی کردیت اتکال ماف کر دیئے کانگریز گورننس کردہ جانتی ہے اب جنتہ بڑی اچھی نگاہ سے کانگریز کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن ان دونوں پارٹیوں میں کبھل دو سی چھوڑی ہے کانگریز کے لیے امیٹیو راہو رہی چھوڑی نہیں ہے ایک سمجھنے جی انہوں نے سممان کیا ہے سونیا جی کا اور راہل جی کا اور ایک سپیس بھی ہے کہ بھوشتہ میں کوئی مہا گھج بندن election کے بعد ہوتا ہے اور انہیں راستہ مل سکے اس مہا گھج بندن میں شامل ہونے کا کیونکہ UPA constitute ہوگا کانگریز کی لیڈیشپ میں اور کانگریز میں ایک سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اوبر کے دیش میں آئی لیکن اسی وقت راہلوز کی بات کی جائے تو راہلوز کانگریز سے گھٹ بندن کرنے جا رہا ہے لیکن ابھی تو آپشنز تمام چھوٹے دلوں کے کھلے ہوئے ہیں راہلوز کا گھٹ بندن کانگریز کے ساتھ ہوتا ہے سوالت ہے اس کے علاوہ اور بھی دل ہے جیسے اپنا دل ہے جیسے مانیش شیفانجی کی پارٹی ہے تو اس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں کہ وہ بھی کانگریز کے ساتھ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے دل ہیں جن کا چھتر میں اپنے اپنے چھتروں میں کافی پروہ ہو رہے ہیں تو ہم لوگ ایک اچھے طریقے سے ان سب پارٹی کو لے کے چل سکتے ہیں آکے تو ہمارے ہائی کمنٹ میں کرے گا جو بھی ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار دلو کی پرنے پرکتی ہوگی اور کانگریز کم سے کم 80 میں سے 40 سٹے جیت کے آئے ہیں لیکن مہار دلو کا اس میں پرزان منتری کا دعویدار کون ہوگا دیکھیں ہماری طرف سے تو دعویدار ہمارے نیتا جو زہروں نیتا رہولی رادی جی ہیں اور وہ ہی درش کے پرزان منتری بننے چاہیے